بسم اللہ الرحمن الرحیم لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے تم پر جو کچھ بھی گزر جائے خواہ تم اس کو پسند کرو یا نا پسند بہرحال اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اسی میں تمہاری بھلائی تھی بیٹے نے کہا جب تک اس بات کی صحت معلوم نہ ہو جائے میں آپ کی یہ بات کیسے مان لوں تو لکمان نے کہا چلو اس زمانے کے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں تو وہ دونوں اپنے اپنے گدوں پر سوار ہوئے اور راستے کا خرچ روٹی اور پانی لے لیا پھر کتنے ہی دن اور راتیں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک سہرہ ان کے سامنے آ گیا وہ اس میں داخل ہو گئے اور جتنی دیر اللہ نے چاہا چلتے رہے یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا گرمی سخت ہو گئی اور روٹی اور پانی بھی ختم ہو گیا گدے تھکاوٹ کی وجہ سے انہیں ڈھال ہو گئے تو وہ اتر کر پیدل چلنے لگے اسی طرح چلے جا رہے تھے کہ لکمان نے اپنے سامنے نظر دوڑائی تو انہیں کچھ سیاہی اور دھوہ نظر آیا انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ سیاہی تو درختیں اور دھوہ آبادی کا نشان چنانچہ انہوں نے اسی طرف رخ کر لیا وہ اسی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پڑی ہوئی ہڈی لکمان کے بیٹے کے پاؤں میں چپ گئے اور ایسی چپی کے تلوے سے اوپر نکل آئی بیٹا غش کھا کر گر پڑا لکمان نے لپک کر اسے اٹھایا دانتوں سے پکڑ کر ہڈی نکالی اور اپنی پگڑی پھاڑ کر رخم پر بان دیا بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر لکمان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور ایک کترہ لڑکے کے موپر گرا تو اسے ہوش آ گیا اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا اے میرے باپ جب آپ اس حادثے کو میرے لئے بہتر سمجھتے ہیں تو روتے کیوں ہیں لکمان نے کہا اے بیٹے میں باپ ہوں اور یہ رونا باپ کی محبت کی وجہ سے ہے اور یہ جو تم کہتے ہو یہ حادثہ تمہارے لئے کس طرح بہتر ہے تو شاید اس مسئیبت سے بڑی مسئیبت اللہ نے تجھ سے دور کر دی ہو اور میں جس مسئیبت میں مبتلا ہوا ہوں شاید اس سے بڑی مسئیبت سے اللہ نے مجھ کو بھی بچایا ہو یہ کہتے ہوئے لکمان نے سامنے کی طرف نظر ڈالی تو اب دھوہ اور سیاہی نظر نہ آئے انہوں نے دل میں سوچا میں نے پہلے جو کچھ دیکھا تھا شاید میرا وہمہ تھا لیکن پھر خیال آیا اس کا دروازہ انداز میں نظر آنے والی چیز وہمہ نہیں ہو سکتی وہ اسی ذہنی کشم کشم میں مبتلا تھے کے سامنے سے ایک سوار نمودار ہوا جس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور بہت تیزی سے اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا تھا لکمان اسے بغور دیکھ رہے تھے کہ وہ اچانک نگاہوں سے اجل ہو گیا اور دور سے آواز آئی کیا تم لکمان ہو انہوں نے کہا ہاں تو کہا تمہارا بے وکوف بیٹا کیا کہتا تھا لکمان نے کہا اے اللہ کے بندے تو کون ہیں میں تیری بات سنتا ہوں لیکن تیرا چہرہ نہیں دیکھتا اس نے کہا میں جبریل ہوں تمہارے بے وکوف بیٹے نے تم سے کیا کہا تھا لکمان نے کہا کیا آپ کو معلوم نہیں جبریل نے کہا مجھے تمہارے معاملے کا کچھ علم نہیں تم دونوں کے نگے بان فرشتے میرے پاس آئے اور تم دونوں کے بارے میں بتایا اس سے پہلے مجھے اللہ تعالی نے اس شہر اس کے باشندوں اور مذافات کو تباہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ تم دونوں کو جس طرح چاہے اس بستی سے روکے تو اللہ نے تم کو اس طرح روکا جو تمہارے بیٹے کے ساتھ ہوا اگر ایسا نہ ہوتا تو تم دونوں بھی شہر والوں کے ساتھ تباہ ہو جاتے جبریل نے لڑکے کے قدم پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر کھانے والے برطن پر ہاتھ پھیرا تو وہ کھانے سے بھر گیا اور پانی والے برطن پر ہاتھ پھیرا تو وہ پانی سے بھر گیا اس کے بعد دونوں کو بہت اجلت کے ساتھ گھر پہنچا دیا یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹا تم پر جو کچھ بھی گزر جائے خواہ تم اس کو پسند کرو یا نا پسند بہرال اپنے دل میں یہی سمجھا کرو کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہے